تو جائنگ نمشکار میرے پیارے ساتھیوں اور آپ سب کے لیے بہت ہی بہتری نیوز اور ریٹ ابھیارتیوں کے لیے آ چکی ہے اور آپ سب لوگوں کا انتظار تھا کہ سر ریٹ کب ہوگی اور مدن دلاور جی نے ابھی ابھی ٹویٹ کیا جسٹ اور یہ نیوز ابھی آگ کی طرح پورے رازستان میں پھیل رہی ہے رازستان سے باہر جا رہی ہے تو میں نے سوچا اس نیوز میں تھوڑا سا بطی میں بھی دینے کا کام کر دوں اور یہ ہے کیا پوری جانکاری آپ سب کے لیے تو نمشکار میں سورہ سر راوہ سر اور اس بار ریٹ ہوگی فروری میں ابھی بھی سمبھاویت تاریخ کے ساتھ میں ریٹ آئی ہے لیکن اس کے آوے دن کب سے شروع ہونے والے ہیں اس کے اوپر ہم باتیں یہاں پہ کرنے والے تو پہر ساتھیوں مدن دلاور جی کے اوفیسیل یہاں پہ جو ٹویٹس ہینڈل جو ہے ایکس ہے وہاں سے یہ لیا گیا ہے اور ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں بھی ارکیوں کے لیے بڑی خوش خبری مدن دلاور جی کے ہینڈل سے یہاں پہ آئی ہے کہ راجستان کے ماننی ہے سری بھزن لال جی مکہ منتری بھزن لال جی کے کشل نیترتوں میں راجستان راجے سرکار دوارہ اجھاپک پاترتہ پرکشا ریٹ کے لیے آوے دن پرکریاں ایک دسمبر سے یعنی کہ ایک دسمبر سے آوے دن جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا ایک دسمبر سے کیا ہو جائے گا پہر ساتھی آوے دن شروع ہو جائے گا اور یہ ہے پرکشا فروری دو ہزار پتچیس میں یعنی کہ اب جیسا کی قیاس لگایا جا رہا تھا پہلے جو تاریخ آئی تھی اور وہ ہے تاریخ تھی پہر ساتھیوں انیس جنوری اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا سر سمبھاویت اور ابھی بھی یہاں پہ کہا گیا پہر ساتھیوں کہ یہ پرکشا فروری میں راجستان مادیا میک سکشا یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بی ایس ای آر ازمیر جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ اس کو کروانے والا ہے کیونکہ منز کا جو اگزام ہوگا تھرڈ گریڈ کا وہ تو کرمچاری چین بورڈ یہاں پہ کروائے گا لیکن لیکن یہاں پہ جو پاترتہ کا جو اگزام ہے پہر ساتھیوں وہ مادیمیک سکشا بورڈ یہاں پہ کروانے والا ہے اور پرکشا سمندی وشتریت جانکاری پچیس نومبر تک زاری کر دی جائے یعنی کہ اس کی جو ویگیپتی جو ہے اس کا جو نوٹیفیکیشن جو ہے پیار ساتھیوں وہ کب آ جائے گا پچیس نومبر کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا ایک دسمبر سے فورم شروع ہو جائیں گے تو اپنی کمر کس لینا بھئیہ کمر کس کے ہو جاؤ تیار ٹھیک ہے اب بھائی صاحب میدان میں لڑنے کا وقت آ چکا ہے ہے نا آپ کے سامنے پرکشا شلک ریٹ دوزار چوویس کے سمان ہی سوری نو دوزار بائیس میں جو ریٹ ہوئی تھے یعنی کی لایس ریٹ میں جو پرکشا کا جو شلک رکھا گیا تھا وہی شلک ہے اس بار یہاں پہ آنے والا رکھنے والا ہے تو اس پرکشا میں سمیلت ہونے والے سمجھ سبیارتیوں کو اجوال اجوال گلپ لکھا دھیان میں رکھنا بھویسیہ کی سفلتہ کے لیے ہاردک شب کام نہ ہے تو بھائی صاحب ماری اور ہاردک شب کام نہ ہے تو آپ اپنی تیاری کو دمدار کریے گا پاترتہ پرکشا کو پاس کرنے کے لیے اپنا دمخم لگا دیجئے گا اس حساب سے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ویدارتیوں سے میں ملا ہونا وہ ویدارتی اس بیویٹ ہے کہ پاترتہ تو میں پاس کری لوں گا پاترتہ تو میں کیا کر لوں گا پاس کری لوں گا بلکل یہ آپ کا بھاو ٹھیک ہے آپ کا منوول ٹھیک ہے لیکن اس بھاو سے بلکل مت رہیے گا کہ میں پڑھوں گا نہیں اور پاترتہ بھی پاس ہو جائے گی تو یہ تو بھاو آپ کا غلط ہو جانے والا ہے تو یہاں پر آپ سب کو دھیان میں رکھنا اس یوٹیوب چینل کے اوپر ریٹ پاترتہ سے سمندی جو کلاسز ہے وہ آپ کے لیے آئیوجت کی گئی ہے جس میں جک کے ہندی اور بغیرہ بغیرہ ساری جو کلاسز ہے وہ آپ کے لیے پروائیڈ کروا دی جائے گی باقی آپ کہیں سے پڑے بس اچھا پڑے منو یوگ کے ساتھ میں پڑے تلینتا کے ساتھ میں پڑے پڑتے جائے گا پڑتے جائے گا پڑتے جائے گا دیکھو ہلکے میں کسی کو لینا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیشہ ہی جب آپ دنگل میں ہوتے ہو اور دو پہلوان جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان میں دونوں پہلوان آپس میں جو ان کے پرتیدوندی جو ہوتے ہیں ان کو ہلکے میں نہیں لیتے ہیں جنہوں نے یہ بے مپال لیا کہ یہ میں اس کو تو ہرائی دوں گا تو بھائی صاحب وہ خود ہی پراجت ہو جائے گا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بھائی صاحب ریٹ کو بھائی صاحب ہلکے میں مت لینا کیونکہ بھائی صاحب پورا رازستان اب بی اڈ اور بی ایس ٹی سی کرنے والے ویدارتی جو ہے اس کو ایک طرفہ جو ہے وہ آپ کے لگے ہوئے ہیں تو آپ تیاری کیے بغیر بلکل جیجاکار آپ کی نہیں ہو سکتی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریٹ کی جو آپ تیاری کر رہے ہو اسی تیاری کو آپ کو کس میں بدلنا ہے تھرڈ گریڈ میں بدلنا ہے مطلب مینس میں بدلنا ہے کیونکہ جو چیزیں آپ کی سیمیلر ہے ایک جیسی ہے ان چیزوں کو آپ زیادہ ٹائم دیتے ہوئے پڑھئے گا اور جو آپ کی پاترتہ کے بعد میں جو مینس میں نہیں آنے والی ہے ان کو چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن ان کو تھوڑا سا کم پڑنا ہے ٹھیک ہے ویسے دیکھا جائے تو سامانے ورگ کے ویدارتیوں کو نبی پرسن اور اس سے دوسرے باقی جو کٹیگری کے ویدارتی جو ہے ارکشت کٹیگری کے ویدارتی ان کو بیاسٹی پوئنٹ پانس نمبر لے کے ریٹ پاترتہ لینی ہوتی ہے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑے نیوز سکشہ بیواغ مدن دلاور جی کی اور سے آئی ہے کہ ایک دسمبر سے فرم بھرے جائیں گے اور ابھی تک سمبھاوی تاریخ ریٹ جو ہے وہ فروری میں آیوجیت کی جائے گا اور ریٹ کا سمندھ فروری کے ساتھ میں ہوتا ہے بھائی صاحب آپ سب کو بتا ہے کیونکہ لگ بک پہلے بھی جو ریٹ ہے وہ فروری میں ہی آیوجیت کروائی گئی تھی اس والی ریٹ سے پہلے والی ریٹ اس سے پہلے والی بھی فروری میں آیوجیت کروائی گئی تھی تو بھائی صاحب آپ سب جو ہے اس فروری کے مہینے کو بھائی صاحب ایسے تو چوکدہ فروری آپ سب جانتے ہو فروری کا مہینہ سب لا جباب ہوتا ہے اور ریٹ والوں کے لیے بھائی صاحب فروری کے ساتھ میں محبت کر لیجئے گا اور کتابوں کے ساتھ میں محبت کر لیجئے گا اس چھوٹی شی ویڈیو میں آپ کو یہ انفرمیشن دینی تھی نیچسٹ کوئی اچھا سا اور ایسی انفرمیشن آتی ہے تو اس کے ساتھ میں میں ملتا ہوں تب تک کے لیے آپ کا آبھار سکریہ نمشکار تھینک ملتا ہوں تک کے لیے آپ کا آبھار سکریہ